ملتان سلطان کے اوپنر عثمان خان نے کوئٹا گلیڈیٹر کے خلاف پی ایس ایل کی تیز ترین سنچری بنا ڈالی انہوں نے یہ سنچری چھتیس بال پر بنائی اس سے پہلے تیز ترین سنچری کا ریکارڈ رولی رسو کے پاس تھا جو انہوں نے آئی سے ایک دن پہلے پشاور ظلمی کے خلاف اکتالیس بال پر بنائی تھی اور یہ ریکارڈ آج عثمان خان نے چھتیس بال پر یہ سنچری بنا کے یہ ریکارڈ توڑ ڈالا تو آتے ہیں کمپلیٹ ویڈیو کی طرف کمپلیٹ ان کی سنچری کی آئی لائٹ کی طرف لیکن اس سے پہلے جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ویڈیو کو بھی لائک کر دیں تو دوستو آج رولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ مویٹا گلیڈیئیٹر نے ملتان سلطان کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا آج کے میچ میں سرفراز احمد جو کہ موجود نہیں تھے ان کی غیر موجود کی میں محمد نواز نے کوئٹا گلیڈیئیٹر کی قیادت کی سرفراز احمد جو کہ انگلی پہ چوٹ لگنے کی وجہ سے ٹیم سے باہر ہیں ان کی غیر موجود کی میں محمد نواز ٹیم کی قیادت کر رہے ہیں تو دوستو آتے ہیں عثمان خان کی سنچری کے بارے میں تو عثمان خان نے آج چھتیس بال پہ سنچری کی ہے آج عثمان خان نے بڑے بلند و بالا چھکے لگائے نو چھکے لگائے ہیں آج کی انگلز میں عثمان خان جنہوں نے انگلز کے چھتے آور میں ستائیس سرنز بٹھو رہے ہیں اس کے بعد ساتھویں آور میں اگر دیکھا جائے تو اکیس رنز انہوں نے بنائے ہیں آٹھو آور اچھارہ نوے آور میں بھی ستائیس رنز حاصل کیے عثمان خان نے اور اس طرح اپنی سنچری بھی مکمل کی اور یہ سنچری ان کی چھتیس بال پہ مکمل ہوئی ہے عثمان خان کی اگر ہم پوری نقز دیکھیں تو انہوں نے نو چھکوں بارہ چھکوں کی مدد سے ایک سو بیس رنز ٹوٹل بنائے ہیں اور انہوں نے فورٹی تھری بال کا سامنا کیا ہے جبکہ عثمان خان کا سٹرائی کریٹ ٹو سیونٹی نائن کر آئے دوستو یہ سنچری پی ایس ایل کی تیز ترین سنچری تھی اس سے پہلے رولی رسو جنہوں نے ایک تالیس بال پہ سنچری کی تھی اور ان کا ریکارڈ آج عثمان خان نے توڑا رولی رسو بھی ملتان سلطان کی ہی طرف سے کھیلتے ہیں اس کے علاوہ آج کے میچ میں ٹورنمنٹ کا سب سے بڑا سکور دو سو بات سا ٹرنز بنا جو کہ ملتان سلطان نے بنایا اس سے پہلے اسلامواد یونائٹڈ جنہوں نے دو سو سنتالیس رنز بنائے تھے وہ ریکارڈ بھی آج کے میچ میں ٹوٹا اور اس کے علاوہ بڑا سکور ملتان سلطان کا ہی ہے دو سو پنتالیس رنز اس کے علاوہ آج کے میچ میں ایک اور ریکارڈ بنا جو کہ کیس احمد جنہوں نے آج کے میچ میں سیونٹی سیونٹی سیونٹ ستتر رنز دیئے چار آور میں ان کا ایک آنمی انیس سے بھی زیادہ رہا تو دوستو آج کا میچ کے بارے میں آپ کیا کہنے چاہیں گے کومنٹ باکس میں مجھے کومنٹ کر کے بتائیں اور کومنٹ باکس میں مجھے بتائیں کہ کیا ایسی پچھیں پی ایس ایل کے لیے ٹھیک ہیں جن میں دو سو باسا ٹرانس بن رہے ہیں یا اس کے پہلے میچوں میں بھی دیکھیں تو دو سو چالیس کا مجموع بھی جیس ہو رہا ہے کیا یہ پچھیں کرکٹ کے لیے ٹھیک ہیں کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے بتائیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو بھی لائک کر دیں